اس نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ کے اکثر لیکچرز میں صحابہ صحابیت کے فضائل سنے ہیں لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص صحابہ کی غلطیاں لوگوں میں بتاتے ہیں نعوذ باللہ اور اہل بیت میں بھی مخصوص صحابیت کو شامل کرتے ہیں اس بارے میں وضاحت کیجئے خاص طور پر امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں بس میں اس معاملے میں یہ بات کہوں گا جس نے بھی سوال کیا یہ کہ لیکچرز میں صحابہ صحابیت کا سنتے ہیں لیکن کچھ لوگ صحابہ کی مخصوص غلطیوں کو لوگوں میں بتاتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں صحابہ کی زندگی سے جو ہیومن لیول پر مسٹیکس ہوتی ہیں یا ان کے اجتہادی بنیاد پر غلطیاں ہوتی ہیں یا ان کے تعلق جو بھی ہے اور وہ کسی بھی فیل میں ہو وہ ایکنومیس کی فیل میں ہو پولیٹکس کی فیل میں ہو کسی بھی چیز میں ہو کبھی دینی اس میں بھی ان کا کچھ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں یہ بالکل بھی مسئلہ راجے نہیں لائق عمل نہیں ہم اس کے بدلے میں یہ تھی ہوسکتا ان تا کو بات پہنچوں گے لیکن ان چیزوں کو لاکر اگر لوگوں کو بتانا شروع کر دے یہ فلان سے ہیں یہ فلان سے پھر ان کو خاندانوں میں بار دے پھر خویلوں میں بار دے پھر فلان میں بار دے گروہ بندیاں کر دے ٹھیک ہے کچھ چیز اللہ کے رسول خود بنائے سے بدری صحابہ تو یہ تو وہ لوگ ہو رہے جو گئے لیکن بدری صحابہ کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہے کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے ہم کہلے یہ فلان ہے تم فلان ہے ایسا نہیں ہے وہ ان کے فضائل میں بات بین کی لیکن اس کے وجہ سے دوسرے لوگ جسوں کہتے ہیں بیکار نہیں ہوں گے اس طرح تو لوگ ایسے مسائل کو لاتے ہیں ایسے چوک اور غلطیوں کو لاتے اور اسی کو پرموٹ کرتے تھے ہر بار ہر بار چاہے وہ کوئی ہو آپ نے ایک صحابی کا نام لیا لیکن وہ کوئی ہو وہ سب کے بارے بھی ان کا یہ رہتا ہے جو ان کی موقف سے ٹکرا یا وہ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے کچھ لوگوں کے اپنے آجنڈا ہوتے ہیں کچھ صحابہ کو اوپر لے جانے اور دیگر کو نیچے لے جانے گی کچھ لوگوں کا تو آجنڈا آپ خود جانتے ہیں ان کا نعوذ باللہ ان کا تو یہ تک خوال ہے کہ دو کچھڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ ایسی بھی لوگ موجود دنیا میں جو یہ خوال رکھتے ہیں اگر ہم صحابہ کی غلطیہ نکالنا شروع کر دیں گے تو اس سے شعبہ نہیں آ جائے گا گستاکی کر بٹھیں نہیں نعوذ باللہ کبھی بھی صحابہ کی غلطیہ نہیں نکالنی چاہیے بالکل نہیں نکالنی جو رسول اللہ نے فرمایا آپ کو وہ بیان کرنا چاہیے اس کا فکی والا جواب یہ ہے کہ اگر ہم توحید بیان کریں گے اور قل انما انا بشرم مثلکم پڑھیں گے کہہ نبی کہہ دو کہ میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں مرتبے میں نہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا حضور کی دو آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں لیکن سپیشی میں آپ خدا نہیں ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں نورم من نور اللہ نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ میں سے نکلے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ایز سپیشی آپ انسان ہیں ٹھیک ہے تو یہ قل انما انا بشرم مثلکم پڑھنے کی وجہ سے بریلوی تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاکی ہو گئی ہے تو اب مجھے بتائیں رسول اللہ کی گستاکی بڑی چیز ہے یا صاحبہ کی گستاکی بڑی چیز ہے تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاکیاں کر رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے نہیں یار قرآن و دیس بیان کر رہے ہیں سرکار ہم بھی جو کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن و دیس ہے اور یہ صاحبہ اکرام نہ لکھا کریں صاحبہ اکرام کے قاتلین کا ہم ان کی غلطیاں ہی لائٹ کرتے ہیں صاحبہ اکرام کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو قاتلین کو ایکسپوز کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر کے دو بیٹوں کے قاتلین کو محمد بن ابی بکر اور عبدالرمان بن ابی بکر ہم تو ابوبکر کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو عمار بن یاسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں قتل کیا گیا آپ کہتے ہیں ہم قاتلین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں مجھے بتائیں کیا حضرت عثمان کے مخالفین جو ہے وہ کوئی کافر تھے بخاری میں لکھا ہے حضرت عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں الگ رو مسجد نوی پہ انہوں نے قفضہ کیا ہوا تھا آپ کو کہانی کرائے گی ہے وہ یہودی تھے حضرت عثمان یہودیوں کے پیچھے نماز نے پڑھواتے رہے اور بھئی صحابہ اکرام تھے ان میں بعض سلہ او دیبیا کے صحابہ ہیں جو حضرت عثمان کی پولیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے لیکن ہم کہتے ہیں ہم حضرت عثمان کے ساتھ حضرت علی کے باری آکے آپ لوگوں کا وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے وہی بات جو ہمارے گولڈن کورٹ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں مرتد مرتد وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں صحابی تھا حضور کے بعد وہ مرتد ہو گیا منکرین زکاة مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی حالانکہ وہ صحابہ بھی تھے چوتھے خلیفہ کے مخالفین اے رضی اللہ عنہ کیوں ان کی تھے گے خارجی بلوائی باغی یہ لفظ کی تھے گے حالانکہ چوتھے خلیفہ کے اعتبار سے تو حدیث میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث وائح امار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی جب رسول اللہ یہ فرماد ہے کہ حضرت علی کی مخالف جماعت جہنم کی طرح بلائی ہے امار کے قاتلین اور وہ بغاوت کر رہے ہیں خلیفہ وقت سے تو میں رسول اللہ کی بات مانوں یا ابن تحمیہ کی بات مانوں حالانکہ ابن تحمیہ بھی ویسے قائل تھے ابن تحمیہ نے تو یہاں تک مانا ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں سے سب و شدم ہوتا تھا کیونکہ وہ شیعہ کو جواب دے رہے تھے من حاج السنہ میں ابن تحمیہ انہوں نے کہا ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں تو دیکھیں اپنے اماموں کی کتابیں پڑھ لیں